پیسلے کا وقت آ گیا سنی اتحاد کانسل کو کوٹا ملنے پر چار پانچ کے تناسب سے ایک مخصوص نشست ملے گی الیکشن کمیشن کے جانب سے آج حتمی پارٹی پوزیشن جاری کیے جانے کا امکان چیئرمنٹ سینٹ کا اہودہ کون سنبھالے گا سپیکر قومی اسمبلی کون بنے گا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کی سیٹ کسے ملے گی مشاورت جاری ہے چیئرمنٹ سینٹ کے لیے فاروق ایچ نائک ڈیپٹی سپیکر کون ہوگا اہم نام سامنے آ چکے ہیں ایمکیم پاکستان اور نونلی کے درمیان مذاکرات متحدہ نے اپنے مطالبات لیگی قیادت کے سامنے رکھ دیئے بفاق میں ایمکیم کو پانچ بزارتوں اور ایک مشیر ملنے کا امکان پورٹ اینڈ شپنگ آئیٹی سمندر پار پاکستانیوں کو وزارتوں کا غلم دان ملنے کا امکان پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ اور صحت کی وزارت بھی ایمکیم کو مل سکتی ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہماری کسی سے کوئی بارگیننگ نہیں چل رہی نونلک سے ہماری اچھی بات چیت ہو رہی ہے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی سے تلخیاں تھی ہم تلخیاں بڑھانا نہیں جاتے پیپلز پارٹی سے کوئی ایسی جنگ کی بات نہیں ہوگی پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل بلائے جانے کا امکان ہے نونلک نے اپنے ارکان کو لاہور میں ہی رہنے کی ہدایت کر دی نامزد وزرعالہ مریم نواز نے ترقی کا روڈ میپ دے دیا کہتی ہیں پانچ سال میں پنجاب میں پانچ آئیٹی سینٹرز بنائیں گے لاہور میں ٹرافک کا مسئلہ حل کریں گے نوجوانوں کو بلا سوت کرزیں ملیں گے صوبے میں پہلی ائر ایمبلنس سرویس چلائیں گے ماریج برس پراپٹی اور ڈیٹ سرٹیفیکیٹ گھروں کی دہلیز پر دینے کا اعلان چیف جسس اف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھم کی آمیز مہم قانون نافذ کرنے والی دارین ایکشن چیف جسس قاضی فائدیسہ کے خلاف مہم چلانے والا ملدن گرفتار راول پنڈی کے رہائشی عبدالباس نے چیف جسس کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی ذرائع کا مطابق ملزم نے ایکسپر چیف جسس کو دھم کیا دی اور کردار کو شکی چیف جسس کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے باقی کرداروں کی شناکت بھی جاری ہے الیکشن گمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم حکومت کا بلاک میل کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے تحقیقات کے لیے پانچ رکنی جی آئی ٹی بنانے کی منظوری دے دی جالی بالٹ پیپرز چھاپنے کے پروپاگینڈا میں ملووث اناثر کے خلاف کاروائی کی جائے گی ذمہ داروں کا تائن کر کے مقدمات کا اندراج اور صدباب کے اقدام تجویز کیے جائیں گے وزارت داخلہ کی سمری پر کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی مولانا آپ نے دیر کر دی نولی کی جی ایو ای فی کو بلوچستان حکومت میں شامل کرنے سے معذرت عبدالغفور حیدری کا عصاق دار سرابتہ بلوچستان حکومت میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا ذرائے نولی کے مطابق جی ایو ای رہنما نے کہا مرکز میں ناسہی بلوچستان میں تو اکٹھے چل سکتے ہیں عصاق دار نے جواب دیا مولانا آپ لیٹ ہو گئے اب ہم پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں دوسری طرف مریم مونک زیب نے جی ایو ای کے ساتھ بات چیت کی تردید کر دی عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا اسی جذبے سے خدمت کریں گے بخلوت حکومت عوام کے اتحاد اور تعاون کا مظہر ہے وزیراعظم کے نام زد امیدوار شہباز شریف کی پارٹی کے نو منتقے ورکین قومی اور صبح اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کہا ملک اور عوام کی خدمت سب کو مل کر کرنی ہے عوام چاہتے ہیں انتشار ختم کر کے اتحاد اختیار کریں شہباز شریف نے نو منتقے ورکان کو مبارک بات دی سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اہم فیصلہ جلد متوقع پیپلز پارٹی سندھ کی پارلیمانی پارٹیکل سرزور کر بیٹھے گی چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خوصوصی شرکت کریں گے اجلاس میں وزارت اعلیٰ کے لیے مختلف ناموں پر مشابرت ہوگی نو منتقے ورکین اسمبلی کو شرکت کی ہدایت سپیکر ڈیپٹی سپیکر سندھ اور کابینہ میں شامل وزرہ بار اعتماد میں لیا جائے گا بلاول بھٹو تمام نامنتقے پیپلز پارٹی سے علیہدہ علیہدہ ملاقاتیں بھی کریں گے